خیبر پختنخواہ میں ہندو میریج ایکٹ کے رولز آف بزنس بننے میں پانچ سال کی تاخیر رولز نہ ہونے کے وجہ سے ہندو برادری کو مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے پیشابر سے ریپورٹ کر رہے ہیں کامران علی خیبر پختنخواہ میں ہندو میریج ایکٹ کے رولز آف بزنس پانچ سال بعد بھی نہ بن سکے ہندو شادی کی ریجسٹریشن کیسے ہوگی بیوکو اخراجات کیسے ملیں گے خاون کے نسبت قومشنہ غدقات کیسے بنے گا سمیت کئی اہم مسائل رولز نہ ہونے کی وجہ سے ہندو برادری کو درپیش ہے ریلیجسٹریشپ کی تعاون سے ہم نے دو سال پہلے لوکل گورنمنٹ جس کی یہ ذمہ داری ہے اس کو دے چکے اس کے باوجود بھی انہوں نے ابھی تک رولز آف بزنس نہیں بنائے بلکہ ہمیں دوبارہ دعوت دی ہے آنے کے لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ضائع کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے پشاور ہائی کورٹ کے وکل افتخار حسین سمجھتے ہیں کہ رولز نہ ہونے کی صورت میں ہندو برادری فیملی کورٹ یا ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے مسلم میریج ہو چاہے کرسچین میریج ہو چاہے ہندو میریج ہو یہ تمام جو شادیاں ہوتی ہیں یہ قانون کے پرسنل اللہ کے تحت ہوتی ہے تو یہ تمام قانونی ہوتی ہے اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ یہ غیر قانونی ہوتی ہے ماوے نے خصوصی برائے اقلیتی عمر وزیرزادہ کہتے ہیں کہ ہندو برادری سے مشاورت کے بعد جلد رولز کا قیام عمل میں لائے جائے گا ہندو کمیٹی کے ہمارے روی کمار صاحب ہمارے ایم پی اے اس کا آئیڈیا تھا کہ پھر یہ ہندو کمیٹی کے پندل صاحبان کو بلا کے اس پر میٹنگ کر لیں گے تو وہ پروسس ابھی ہونا ہے تو انہی وجوات کی وجہ سے وہ دلی ہے درواز ڈپارٹمنٹ کی کمیٹمنٹ ہے ہندو برادری کا ماننا ہے کہ ہندو میریج ایک دوہزار سترہ میں بنایا گیا لیکن پانچ سال بعد بھی رولز نہ بننے کی وجہ سے قانون کا نفاظ ممکن نہیں اس لئے رولز آف بزنس کا مرحلہ جلد مکمل کرنا ناگوزیر ہے کیمرائمین منیب گل کے ساتھ کامرانہ لی آج نے اس پشاور